اردو خبرنامہ موسیقی 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 اب پیشیں خبروں کی تفصیل جنوبی کشمیر کے کلگام میں فورسز اور ملیٹنٹو کے درمیان ہوئی جڑپ میں دو ملیٹنٹ خلاق ہو چکے ہیں پولیس ذراعہ کا کہنا ہے کہ کلگام کے چانسر علاقے میں گزشت شام ملیٹنٹو کی موجودی کی ایک مصدیقہ اطلاع ملنے پر فوج پولیس اور سیار پی اپنے مشترکت اور محاصرہ کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی جو ذراعہ عراقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد ملیٹنٹو اور فورسز کے بیچ گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور افتدائی گولیوں کے تبادلے میں ایک ملیٹنٹ خلاق ہوا ہے جس کے بعد ہی اندھیری کی وجہ سے آپریشن کو صبح تک موطل کیا گیا اور آج السبح جو ہی آپریشن شروع کیا گیا تو فورسز نے مزید کاروائی کرتے ہوئے ایک اور مکہ میں ملیٹنٹ کو خلاق کیا ہے خلاق ہوئے ملیٹنٹو کے شراکت حضب حضب کا ذلہ کمانڈر شیراز مولوی اور ان کا ساتھی یاور بٹ کے بطور ہوئی ہے آج پی کشمیر ویجے کمار کا کہنا ہے کہ شیراز مولوی دوہزار سولہ سے ایکٹیو تھا اور مختلف خلاکتوں میں ملوث ہوئے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ملیٹنسی میں ریکروٹ کرتا تھا ویجے کشمیر میں پندرہ برس کے طویل عرصے کے بعد بی ایس ایف کو دوبارہ تائنات کیا جا رہا ہے ذراعہ کے مطابق فوج سی آر پی اف اور جمع کشمیر پولیس کے اراوہ اب بی ایس ایف کو بھی ویجے کشمیر میں سیکیورٹی سوریتحال کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اندرونی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا جائے گا بی ایس ایف کو مرحلہ بار ویجے کشمیر میں تائنات کیا جائے گا ذراعہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں بی ایس ایف کی بی سے سے زیادہ کمپنیا اہم تنصیبات پر تائنات کی جائیں گی بی ایس ایف انسزاد دہشد غردی کی کاروائیوں میں دیگر فورسز کے ساتھ بھی تاون کرے گی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بی ایس ایف کو سرینگر پلواما شپیان انتناک گاندربل کلگام اور بارامولا میں تائنات کیا جائے گا ان میں سے کچھ کمپنیاں سی آر پی ایف کمپنیوں کی جگہ لے گی جنہیں ہٹا کر سی آر پی ایف کے جوانوں کو امن امان کی سورتحال سے نمٹنے کے لیے تائنات کیا جائے گا اس سے قبل وادی کشمین میں ملٹنسی میں اضافے کے واقعات کے بعد بی ایس ایف کو وادی کشمین میں تائنات کیا گیا تھا اور فورسز نے ملٹنٹو کے خلاف کئی آپریشنز بھی کیے تھے دوہزار پانچ تک بی ایس ایف وادی کشمین میں فوج سمیت دیگر فورسز کے ساتھ مل کر ملٹنسی کا مقابلہ کر رہی تھی دوہزار پانچ کے بعد بی ایس ایف کو وطدری جنسزاد دہشتگردی آپریشنز سے ہٹا دیا گیا ہے اور دراندازی کو روکنے کے لیے سرحد پر تائنات کر دیا گیا پاکستان کی میزبانی میں افغانستان کے حوالے سے چین امریکہ روس اور میزبان ملک پاکستان پر مشتمل ٹریک آ پلس جلاس میں افغانستان کی موجودہ انسانی اور معاصی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالم برادری سے امداد کا مطالبہ کیا گیا اسلام آباد پاکستان میں ٹریک آ پلس کے اجلاس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے جاری علامے کے بطابق پاکستان چین روس اور امریکہ کی نمائدوں نے افغانستان کی صورتحال پر توادل خیال کیا اجلاس میں افغانستان میں سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر غیری تشویش کا اظہار کیا گیا اور افغانستان کے عوام کی مدد کے عادہ کیا گیا افغانستان سے متعلق اقوام اتحدہ کے مختلف قرار دادوں کو دھورایا گیا ہے جس میں افغانستان کی خود مقتاری آزادی اور سرحدی آزادی شامل ہے اجلاس میں افغانستان کو دشت غردی اور منشات سے متعلق جرائم سے پاک کرنے اور خطے کی ترقی اور استقام میں شامل کرنے پر زور دیا گیا عالمی امن و استقام آتا ہے تو اس کے فوائد دیکھئے نا اس کے گلوبل فوائد ہیں اس کے ریجنل فوائد ہیں اور اگر افغانستان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے پاکستان تو متاثر ہوگا ہوگا یقیناً ہوگا لیکن آپ نہیں بچ پائیں گے یا آپ کا خیال ہے کہ آپ دور ہیں یورپ محفوظ ہے یا دشتگردی کی زد میں وہ علاقے جو آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھے انہیں آپ آئیں گے مت بھولیے تاریخ سے سبق سیکھئے ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے اور ہم تاریخ کی ان غلطیوں کو نہیں دورانا چاہتے اس لیے پاکستان اس وقت ایک قلیدی کردار ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے جو ہمارا فرض ہے انسانی بنیادوں اور انسانی قدروں کو بنیاد بناتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں تلچسپی ہے وہاں کے امن میں وہاں کے استقام میں وہاں کی ترقی میں وہاں کی خوشحالی میں ان کے بچوں میں ان کی بچوں کے مستقبل میں ان کی تعلیم میں ان کی ترقی میں ہم ایک دلچسپی رکھتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائیٹی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا قلیدار ادا کر رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج بیق وقت ٹرائکا پلس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور آج ایک بہت بڑا وفت بیس رکنی وفت جو ہے وہ افغانستان کے وزیر خارجہ جنابی متقی کی سربراہی میں اسلام آباد آیا ہے میری آج ان سے شام کو انگیجمنٹ بھی ہوگی تو آج کی نشست کا جو نچور ہے میں ان کے ساتھ رکھوں گا ان سے شیئر کروں گا اور ان کی گفتگو جو ہوگی اور ان کا جو وی فوروڈ ہوگا اور پاکستان نے ان کے لیے ان کی سٹیبلیٹی کے لیے ٹریڈ کے لیے بورڈ مومنٹ کے لیے جو اقتماد اٹھائے ہیں جو اٹھانا جا رہے ہیں ان سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کروں گا پاکستان اس وقت پورے خطے میں اور دنیا کی ذمہ داری جو ہے یہ پاکستان کی نہیں ہے دنیا کے ذمہ داری ہے پاکستان اس دنیا کے ذمہ داری میں اپنا کردار رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا کو اس کا احساس چلیے اتراکھن سے ایک اور بڑے خبر اتراکھن کے درہ دون علاقے سے بڑی خبر کے وہاں پر پولیس کی جانب سے دو کشمیری طلبہ کو حراست میں لیا گیا ہے پوشتاش کے حوالے سے انہیں حراست میں لیا گیا ہے کشمیری طلبہ کو جنہیں اب بتا جاتا ہے کہ رہا کیا گیا ہے جہاں اتراکھن کے درہ دون علاقے میں دو کشمیری طلبہ کو گریبتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اس کے بعد ہی انہیں ان سے پوچھتاش کی گئی ہے ڈی جی پی میں کیس کی ذاتی مداخلت کرتے ہوئے پہلے جو دو کشمیری ہیں انہیں گریفتار حراست میں لیا گیا ہے پوچھتاش کے بے اور مانا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اب رہا کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے آصف رشید آصف کیا کچھ تفصیلات ہیں دیرادون کے علاقے سے جہاں دو کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا تھا بلکل گوہر اترکھن پولیس کی طرف سے بھی اب اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کشمیری طلبہ دو گرفتار بلکہ حراست میں لیا گئے تھے کل اور سولہ گھنٹے تقریبا پوچھتا اچھوئی دراصل جو ذرائع سے صبح صبح جانکاری ملی تھی جس کے مطابق کہ اترکھن پولیس کی طرف سے ان دونوں کو اس وقت حراست میں لیا گیا تھا جب کچھ اطلاعات ایسی ملی تھی ہونے کی جب کشمیر کے اندر گزشتہ دنوں جو پولیس اہلکار کی اس سے پہلے بھی کچھ پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کلنگ کے دوران جو ہے ان کی موت ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک سیلزمین جو کہ ایک کشمیری پنڈت کے ساتھ دکان پر کام کیا کرتا تھا اس سے بھی نشانہ بنایا گیا نہیں چوہویس گھنٹوں کے دوران دو ہلاکتیں تین روز قبل ہوئی تھی لگتار ہم خبریں نشر کر رہے تھے اس حوالے سے اور پولیس اہلکاروں اور سیلزمین سے جڑے ہوئے جو موت کے معاملات تھے ان سے جوڑ کر دیکھا جانا تھا کہ شاید ان پولیس اہلکاروں کے علاقت کا لنک کہیں نہ کہیں اترا گھنڈ ہے تو دیرہ دن کے اندر جو پریم نگر کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور علاقہ جہاں سے ان دونوں جو یہ طلبہ تھے زیر تعلیم ہیں دونوں کو حراست میں لیا گیا تھا لیکن پولیس کی طرف سے اب اچھی خبر سنا دی گئی ہے کہ دونوں سے جو ہے وہ پوچھتاچ کی گئی تقریباً سولہ گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی اور ڈی جی پی سے جنہیں ذاتی طور جن نے اس کیس میں مداخلت کی ہے جس کے بعد اب انہیں تقریباً سولہ گھنٹے جو پوچھتاچ ہوئی انہیں رہا کر دیا گیا ہے فیلحال اس سے زیادہ کسی طرح کی اطلاع محصول نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کیس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا ان طلبہ کو جو کہ دونوں اتراکھنٹ کے دیرہ دون شہر کے اندر زیر تعلیم ہیں فیلحال دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے لیکن نام ابھی تک ظاہر نہیں کیے گئے ہیں پولیس ذرائع کے طرف سے شکریہ آسف رشید آپ کا یہ تھا آسف رشید افساد فرام کر رہے تھے جہاں اتراکھنٹ کے دیرہ دون علاقے میں دو کشمیری طلبہ کو حراست میں لیا گیا تھا پوشتاش کے سلسلے میں جان سیلزمین اور پولیس اہلکار کی خلاکت کو لے کر یہ ذرائع سے خبر آ رہے ہیں کہ اسی معاملے کو لے کر ان سے پوشتاش کی گئی تھی تقریباً سولہ گھنٹو تک ان سے پوشتاش گئے اور سولہ گھنٹو کے بعد ہی جو خبر آ رہی ہیں کہ انہیں رہا کیا گیا ہے دو کشمیری طلبہ کو دیرہ دون علاقے میں گریب حراست میں لیا گیا تھا پوشتاش کے سلسلے میں اب مانا جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہا کیا گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم اوائیسی کے ایک وفد نے لائن اپ کنٹرول کا دورا کیا جاہاں ہیں پاکستانی فوج کے حکام نے الو سی کے ساتھ تازہ ترین سیکیورٹی سورجھال کے بارے میں بریفنگ دی بھارت نے اسے قبل اوائیسی سے کہا تھا کہ وہ ملک کے اندرینی معاملات پر تفسروں کے لیے کچھ لوگوں کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے فورم کا غلط استعمال ہونے سے دور رہے پاک فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وفد میں اوائیسی کے خصوص ایل جی برائے کشمیر یوسفل دوبی اوائیسی کے اسسسٹنٹ سیکیورٹری جنرل تاریکل بخت اور سعودی عرب مراکش سوڈان اور مالدیب کے سینئر سفارتکار شامل ہے انہیں ایل او سی کے چریکوٹ سیکٹر لے جا گیا فوج نے کہا کہ وفد کو فوج حکام نے ایل او سی کے ساتھ تازہ ترین سیکیورٹی سورجھال پر بریفنگ دی واضح رہے کہ وفد ایک ہفتے کے دورے پر اتبار کو پاکستان پہنچا ہے وفد نے پاکستان زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کا بھی دورہ کیا اور کہیں اہم رہنواوں سے ملاقات کی گرونانک دیو کے یوم پیداش کے موقع پر حکومت نے سترہ سے چوبیس نومبر کے درمیان تقریباً پندرہ سو سکھ یاتریوں کا ایک وفد پاکستان بیجنے کا فیصلہ کیا ہے یہ جہ تھا پاکستان میں کرتارپور صاحب سمیت چھ مقدس گردواروں کی یاترہ کرے گا وزارت خارجہ کے ترجمان رندم باگچی نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں پاکستان کی طرف سے کرتارپور کوریڈور کھولنے کی پیش کشم پر نمہ نگاروں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ کرتارپور رہداری پر مسافروں کی احمد رفت مارچ دوہزار بیس میں وبا کی وجہ سے معتل کر دی گئی تھی اٹاری واغہ انٹیگریٹ چک پوچھ کے ذریعے بھارت اور پاکستان کے درمیان زمینی نکلہ حرکت بہت محدود طریقے سے کی جاری ہے دونوں فریق صحت کے رہنمہ خطوط اور زوابط پر عمل پیرا ہے ترجمان نے کہا کہ گرپورپ کی اہمیت اور اس سے جڑے لوگوں کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقریباً پندرہ سو زارین کا جتھا سترہ سے چوبیس نومبر تک اٹاری واغہ انٹیگریٹ سرحدی چوکی کے ذریعے پاکستان جائے گا یہ یاترہ بھارت اور پاکستان کے درمیان انیس سو چوہتر کے تیرتھ اسطحانوں کی یاترہ کے دو طرف پروٹوکول کے تاعت ہو رہی ہے یاترہ چھے مقدس گردواروں دربار صاحب سری پنجا صاحب ڈیرہ صاحب سری نانکانہ صاحب سری کرتار پور صاحب اور گردوارہ سری سچا سوڑا کا دورہ کریں گے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اصدودین اویسی نے سماجوادی پارٹی کے صدر اخلیشی یادوں کے جنہ والے بھیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ سردار پٹیل نہلو غاندی اور جنہ سبھی بیریشٹر تھے انہوں نے کہا کہ ملک کی تقسیم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ جنہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس وقت صرف وہی مسلمان ووٹ ڈال سکتے تھے جو باسر نواب یا ڈگری ہولڈر تھے کانگریس اور اس وقت کے لیڈران تقسیم کے ذمہ دار تھے میں چالنج کرتا ہوں سن پریوار کے لوگوں سے بی جے پی کے لوگوں سے یا پھر یہ سماجوادی باٹی کے جو لوگ تعریف کو نہیں پڑتے بھارت کا اگر بکھوارہ ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بھارت کا بکھوارہ ہوا تو جنہ کی وجہ سے ہوا اس وقت مسلمانوں کو اوٹ ڈال لے کر پیار نہیں تھا وہی مسلمان اوٹ ڈال سکتا تھا جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین کی یا اس کے پاس کوئی ڈگری کی مسلمانوں کو مورد الزام کھلا کرنا بھارت کے دو ٹکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا بھارت کے گردو ٹکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس باقی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام اس بخ کے خائدین ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں پانا ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتی آئے اور کورونا سے متاثرہ سال دوہزار بیس ہندوستانی طلبہ کے خودکشیوں کے حوالے سے بدترین سال رہا جس میں ساڑھی بارہ ہزار طلبہ و طالبات نے خودکشی کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ملک میں یومیہ چونتیس طلبہ کا تناسو بنتا ہے اور ہر ریاست میں ایک سے زائدہ طالب علم نے خودکشی کی حکام کے مطابق سال دوہزار انیس کے مقابلے میں سال دوہزار بیس میں طلبہ کی خودکشی کے واقعات میں اکیس فیصد اضافہ ہوا انیس سو پچانوے سے سال دوہزار بیس تک بھارت میں ایک لاکھ اسی ہزار طلبہ خودکشی کر چکے ہیں اس حوالے سے دوہزار بیس سب سے بدترین سال رہا حالانکہ سال کورونا کی ورسی تعلیمی ادارے بند تھے اور امتحانات کا دبا بھی نہ تھا کیونکہ بیشتر طلبہ کو بغیر امتحانی اگلی کلاسوں میں ترقی دی گئی ہے اس کے باوجود سرچحال سنگین ہے سال دوہزار بیس میں ساڑھی بارہ ہزار میں سے تریپن فیصد طلبہ کا تعلق چھے ریاستوں سے ہے جن میں مہراشترہ، اڑیسا، جارکھن، میڈیا پردیش، تامل نادو اور کرناٹک شامل ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اچھے تعلیمی اداروں میں داخلے کی دوڑ بہتر تعلیمی کارکردگی اور بہترین نوکری ملنے کی خواہش کے بوجھ تلے دب کر طلبہ کی خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ایل جی انتظام میں نے جمہو کشمیر کی تمام زلط ترکیاتی کمیشنروں کو ہدایت دی ہیں کہ وہ اہم ریونیو ریکارڈ کی گمشدگی کے نشاندے کرے اور مناسب سے کیس درش کرائے صوبائی کمیشنر جمہو ڈاکٹر راگو لنگر کی جانب سے گزشتہ دنوں ایس جیم جمہو ساؤت کو تحصیل باہو میں سنجول اور چوراری علاقوں کے مال سے متعلق عوامی نویت کے اہم دستاویزات کے غائب ہونے پر ایف آئر درش کرنے کی ہدایت کے بعد کمیشنر سیکرٹری محکم مال ویجے کمار بدھولی نے ایک حکومنامہ جاری کیا جس میں جمہو کشمیر کے ڈپٹی کمیشنروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ مقررہ کارکردگی پر غمشدہ ریونیو ریکارڈ کی تفصیلات فرام کرے اور اس کے ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کی ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے صحیح طور پر تزدیق شدہ تفصیلات فرام کرے حکومنامہ میں کہا گیا ہے کہ ریونیو ریکارڈ روم اور پٹواریوں کے ریکارڈ سے کچھ اہم ریونیو دستاویزات اور اقتصابات جیسے ریکارڈ آف رائٹس جمع بندیاں گردواریاں لچے کی غائب ہونے کو سنجیدگی سے لیا گیا انہوں نے خبرار کیا کہ پٹواریو یا دیگر ریونیو آپسروں اور اہلکاروں کی ریکارڈ سے ریونیو کا ریکارڈ گائب ہونا ایک مجرمانہ جرم ہے جو مثالی کاروائی کی لاحق ہے جمع خطہ میں ڈینگی کے بارہ سو سنتالیس کے سامنے آئے ہیں جس میں زیادہ تر کیس سات سو چونتیز زلہ کے شہری رہائشی علاقوں سے ہے محکم سہت کے ایک عہددار کا کہنا ہے کہ ہر گزرت دن کے ساتھ یہ اضافہ جاری ہیں انہوں نے کہا کہ جمعہ منسپل کورپریشن بھی متاثرہ رہائشی علاقوں جیسے بھگوٹی نگر سروال نیو پلاٹ ریشمگر کالونی میں سپری کرنے کے لیے ان کی ساتھ مل کر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے جمعہ ظلہ میں انہوں نے ڈینگی کے تقریباً سات سو چونتیز کیس ریکارڈ کی ہیں جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہے پورے خطے میں ان کے پاس بارہ سو سنتالیس کیس ہیں انہوں نے کہا کہ کیس زیادہ تر عزلہ سے آئے ہیں لیکن زیادہ تر کیس علاقے کے میدان علاقوں سے آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھوہ میں ڈینگی کے دو سو انتیز سانبھا میں اٹھانوے کیس اور ادھمپور میں ڈینگی کے نواسی کیس شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ مطلقہ محکمہ نے ڈینگو کے فیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے خدایت کے مطاوق تمام کوششیں کی ہیں تاہم انہوں نے ڈینگی کے فیلاؤ پر قابو پانے کے لیے عوام سے تعاون کی خواہش کی ہے حکام کا مزید کہا رہا ہے کہ جمعہ شہر کے مختلف اسپتالوں خاص طور پر گورنمنٹ میرکل کالج اور اسپتال بخشی نگر میں ڈینگو کے مریضوں کے لیے ایک سو پچپن سے زیادہ بستر خصوصی طور پر دستیاب کرائے گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے معاملات میں خاندان ڈینگو سے متاثر ہوتے ہیں اور یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ صفائی کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے گھر یا باہر پانی جمع نہ ہونے دیں نئی دلی میں موسم سرما کے شروع ہوتے ہی فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے موسم سرما کے شروع ہوتے ہی فضائی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کی سطح میں اضافہ کی بڑی وجہ خریانہ اور اترپردیج کی ریاستوں میں کسانوں کی طرف سے پرالی جلانا ہے تام دلی حکومت کے ساتھ ساتھ ہریانہ اور اترپردیج کے حکومتوں کو بھی پرالی جلانے پر قابو پانے کے لیے کوئی نئی حکمت امنی ترتیب دینی ہوگی تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سانس لینے میں بہت دکت ہو رہی ہے لیکن مجبوری ہے نکلنا پڑا رہا ہے اور نہ چاہتے ہوئے نکلنا پڑا رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے جسے پرالی بغیرہ جل رہی ہے ہر سال بات ہوتی ہے پرالی کی لیکن ہمارے حساب سے اس پر زیادہ کچھ کیا نہیں جا رہا ہے اور پھر دھول مٹی اتنی اڑتی ہے اس ٹائم جو کہیں بہار تو جانی پاتی ہے تو اس پر بھی گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا سبھی لوگ بہت پریسان ہیں اس ٹائم پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا دیوالی جب سے پٹا کے پھوڑے ہیں جب سے کچھ زیادہ ہو گیا یا تو کچھ دن سے پٹا کے پھوٹے ہیں لگ رہے دیوالی کے بات سے تو رہو رہا ہے بھاگے تو پہلے تو ٹھیک ہو گیا پریمری ہالس سنٹر بٹھا دھویا میں طبی سہولیات کے فقدان کے شکایت کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پی اے سی میں طبی سہولیات کی کمی کے ساتھ ساتھ ایمبلرنس نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پی اے سی میں تانا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ایمبلرنس نہ ہونے کی صورت میں انہیں ڈسٹرک اسپتال سے ایمبلرنس منگوانی پڑتی ہیں جس میں کافی وقت لگ جاتا ہے حضرت سرپنج نے انتظامی اور متعلقہ محکمہ سے اپیل کی ہیں کہ پریمری ہالس سنٹر کے لیے ایک ایمبلرنس وقف کی جائے تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایمبلرنس ہمارے پاس پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہے بیچ میں ہمارے پاس ایمبلرنس آئی بی ایک وہاں سے وہ واپس ہمارے مبائل جمہور گیریج میں اس کے بعد ہمارے پاس وہ ایمبلرنس واپس نہیں آئی ایک ایمبلرنس ہمارے پاس پڑی ہے بڑے پرانے وہ ٹائم سے دو تین سال سے وہ خراب بڑی ہے اب اگر ہمیں یہاں ایمبلرنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یا تو ہمیں مینٹر سے بنانی پڑتی ہے ایک سو آٹ پرکال کر کے یا اپسون کوٹ سے یا ایمینٹر سے یا اپنا دارگلون سے باٹ اس نیشنل ہائی وی پر ہمارے پاس ایمبلرنس سے اس وقت ایولیبل نہیں ہے تو اس میں تو کافی سامن لگتا ہوگا سامنے تو سر لگ ہی جاتا ہے ٹائم تو لگتا ہے اس میں یہاں ایمبلرنس کی ضرورت ہے اس وقت میرا نام عبدالکیو یہاں پر ہمارے پی ایسی پرانے آل چینٹر جو بہت پرانا ہے یہاں پر ہمیں سب سے بڑی پرانا ہے ایمبلرنس نہیں ہے یہاں پر یہ نیشنل آئی وی پر ہے اور بیچی سے لے کر سورن کوڑتا جتنا کے ایریہ ہے یہ اسی کے ساتھ جڑا ہے آٹھ نو پنچائدے میں اس پی ایسی کے ساتھ جڑی ہیں یہاں پر ایمبلرنس نہ ہونے کی وجہ سے کیوں کہ ہر وقت یہ دیکھو اس پودلات کیسے ہیں اور کوئی بیمار ہو جاتا ہے ایسے آلات میں تو ایمبلرنس کے بیار کہاں کوئی دے جائے پیشنٹ کو ہم نے بار بار ایڈمیسٹریشن سے اپیل کی ہے کہ ہماری ایمبلرنس یہاں پہلے تھی جمعہ لے گئے تھے وہ واپس نہیں کی اس ایمبلرنس کو فورم واپس کیا جائے